ان وادیاں کا اپنا الگ ہی ملاج ہے شان سے سینہ پھلائے سر پھائے بلند و بالا پہاڑ ہیں اور ان کے پیروں سے لپٹی وادیاں ہیں بادلوں سے باتیں کرتے چیڑ کے درخت ہیں اور ان کی جڑوں میں پھینی چھاڑیاں آنکھ آس ہے جو سر اٹھا اٹھا کر بلندیاں کو دیکھتے ہیں یہاں خان اور سردار ہیں جنہیں حکومت کرنے کی طاعت ہوتے ہیں اور ان کی ریایہ ہے غلامی اور اطاعت جن کا مزاج بن چکی ہے مخدوموں کو مخدوموں کو مخدوموں کو مخدوموں کو میاں جی کے بڑے عرصان ہے جی مجھ پہ یہ نکاہ بھی میں نے انہی کے کہنے پہ کیا مجھے نا جی قرآن پاک بھی میاں جی نے حفظ کروایا اس لئے آپ بے فکر ہیں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میاں جی جی جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا میاں جی نے کہا نکاہ کر لو میں نے کر لیا جب وہ کہیں گے تو میں آپ کو طلاق بھی دے دوں گا جی میاں جی نے بھیجا ہے کہ میں آپ کو تسلی دے دوں اس لئے جی اب آپ بے فکر ہیں ٹھے رو مجھے سمجھ نہیں ہے آخر بابا جان کو اس قسم کا فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت تھی جب جب میں مکر گیا تھا کہ میں نے طلاق نہیں دیئے تو پیچھے کیا رہ جانا اگر رملہ یا اس کے خاندان میں اتنی حمد تھی تو جا کر عدالت میں ثابت کر دیتے وہ میں بھی تو یہی کہہ رہی لیکن تمہارے بابا جان کبھی کسی کی سنتے سنتے ہیں میری کبھی رملہ کا ستیلا بھائی اور بھائی وہ تو خود اسے بوچ سمجھتے ہیں ہم دل کان سے کرتے ہیں اگر طلاق والا معاملہ لے کے رملہ اپنی بھائی کے گھر جاتی تو تم کیا سمجھتے ہیں وہ دونوں اس کو اسٹیپ کر لیتے ہیں کان سے پکڑ کے حویلی چھوڑ کے جاتے ہیں پھر جو جی میں آتا سلوکھاں اس کے ساتھ کرتے ہیں مر cognitive میری مجبوری کا سمجھنے کی کوشش صرف اگر شدم چھوڑے مجھے آپ یہ کیا کر رہی آپ بی بی جی چھوڑے مجھے نہیں میں تمہارے پیر تب تک نہیں چھوڑوں کی جب تک تم مجھ سے وعدہ نہیں کر لیتے کہ تم مجھے ماں نہیں جانے دو کہ میں ماں نہیں جانا چاہتے بی بی جی ایسا نہیں ہو سکتا کیا کر دیں آپ بی بی جی چھوڑے مجھے کیسے چھوڑ دوں دیکھو تم تا حافظ قرآن ہو تم نے قرآن حفظ کیا تم ایک سچے مسلمان ہو تم مجھے ساسل بتا کیا تم خدا کے سوا کسی سے درتے ہو نہیں جی میں کسی سے نہیں ڈرڈا میں واقعی سچا مسلمان ہوں لیکن پھر بھی مجھے آپ کو طلاق دینی پڑی آخر کیوں کیونکہ جی یہ میاں جی کا حکم اور میں اللہ میاں کے بعد اگر کسی کا حکم نہیں ٹالتا تو وہ میاں جی ہے تو پھر تم جھوٹ بولتا ہو تم درتے ہو سکندل تورا پا ویس تور سے آپ ایسا نہ کہیں جی میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا تو پھر تم مجھے کیوں طلاق دینا چاہتے ہو میں بیوی ہوں تمہاری میں طلاق نہیں چاہتی تو تم مجھے کیوں بلا وجہ طلاق دوگے بولو اس لیکے کیوں تم درتے ہو ان سے میں نے جی آپ کو بتایا میں کسی سے نہیں ڈرتا لیکن میاں جی کے وجہ سے طلاق دوں گا آپ کو میں میں تمہاری بیوی ہوں میاں جی کی نہیں تو پھر تم کیوں طلاق دوگے مجھے خدا کیلئے خدا کے لئے مجھ پر رحم کھو میں پر ویسطور کی جانوں میں نہیں جانا چاہتی مجھ پر رحم کھو اسے مطر کرو میں ساتھ مجھ پر رحم کھو میں تمہارا گیا ہاتھ جورتی تمہاری منتیں کرتی میرے پس آج کر دین ہے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو مجھ پر رحم کھوڑنا مجھ پر رحم کھوڑنا بی بی جی میں باہر ہوں اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتا دینا میں باہر کرا میری بات سنو تم سچے مسلمان ہو تم ایسا نہیں کر سکتے اگر تم ایسا کروں گے تو تم جھوٹ بولتے ہو تم ڈڑتے ہو اور میان جی جب کہیں گے تو میں آپ کو طلاق دے تم کہا بی بی جی میں بات میری بات سنوے کی کوشش کرو میں بیری ہوں تمہاری میری بات سنوے کیوں گے میہ جی کچھ اگر سن جایا تھا اور یہ رملا بی بی تو کچھ اور کیا ہے بڑا نازت مامنا ہے یہ تو رم کی عادت ہے اور سب سے بڑکہ میہ جی کچھ صرف میں مامنا ہے کیونکہ بی بی تو باتانی کیا چاہ رہا ہے بابا جان بات کو سنتے نہیں ہے برنہ اس مسلے کو اس طرح سے ہنڈل نہیں کرنا جیے تھا اچھا اب تم مجھے بتاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں ارے آپ کا بھائی خان جی آئیے بیٹھیں پاپا جان میرا آرگز یہ مطلب نہیں تھا مجھے پتا ہے تمہارا مطلب کیا تھا مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کرو کہ کہاں کیا بات کر دیں بسے خان جی پرویز کچھ اتنا غلط بھی نہیں کہہ رہا بیکار میں شہ نہ دیا کریں اسے زندگی برباد ہو جائے گی اس کی تو خان جی آپ کو بھی کیا ضرورتی اتنا تماشا کھڑا کر دیں اگر پرویز کے مو سے طلاق کے الفاظ نکل ہی گئے تھے تو کیا ہو کیا ضرورت تھی آپ کو میاں جی کے بھانجے سے نکاح کرنے کی اور اس کے بعد یہ حلالے کے چکر ڈالنے کی ضرورت تھی جو غلطی ہم سے ہوئی تھی اسے درست کرنے کی ضرورت تھی رہنے دشاہ جی میرے بیٹے نے ایسا کوئی بلندر نہیں کر دیا آج کل ہر دوسرے تیسرے گھر کی یہی داستان ہے مرز ظلم کرتا اور عورت سہتی ہے آپ بھی تو یاد کیجئے آپ نے کتنی دفعہ غصے میں آکر مجھے میرا خیال ہے جو بات ہو رہے ہیں ہم اپنی توجہ اسی پر مرکوز رکھیں اگر اس نے طلاق دے دی تھی تو بات گھر تک محدود رہنی چاہیے تھی لیکن آپ لوگ بات کو گھر تک نہیں رکھ سکے سارے علاقے میں سب لوگ ان کو پتا چل گیا کہ پرویز تور نے رملہ کو طلاق دے دی ہے اس کے بعد بھی اگر رملہ اس گھر میں پرویز کے ساتھ رہتی تو الیکشن کا دور ہے لوگ ہمیں سیٹ جتاتے تو کیا ہماری زمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں ہو سکتا ہے کہ سنگسار بھی کر دیتے ہیں میرے باس سنو باس سنو دروازہ بان مت کرو میرے باس سنو دروازہ کھولو میرے بات کو سمجھے کہ کوشش کرو دروازہ کھولو امان اللہ تم مجھے اسے بر نہیں کر سکتے جو سلوک تم میرے ساتھ کرو اس کے لئے تو میں اللہ بھی ماف نہیں کرے گا دروازہ کھولو میں کہتہ ٹھو دروازہ کھولو تم میرے بات کیوں نہیں سمجھیں مجھے تم سے بات کرتی ہے دروازہ کھولو دروازہ کھولو تو بہت غلط کر رہے ہیں اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا جب تمہیں میرے ساتھ کر رہے ہو اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا دروازہ کھولو دروازہ کھولو یا رب پہچانے دل کے چلن سب جانے عشق دیوان آگے کیوں عشق بگان آگے کیوں عشق کی منزل کوئی نہیں قطرہ سمندر کردے سب ہی مکمل کردے ہو جائے کسی سے جو کبھی رب رازی عشقوں میں ڈوبے من سے ہر عشق کی لگن سے رب رازی رب رازی ہر آہ کی دکان سے ہر پیار کے ملن سے ہر پیار کے باپ کی موت کے باپ کی موت کے بعد رملہ کا سوتیلہ بھائی طلاق کے پاس اسے گھر میں نہ رکھتا کان سے پکڑ کے واپس حویلی چھوڑ جاتا یہ غلط سہمی ہے تم لوگوں کی اس لیے کہ رملہ طلاق کے بعد جب اپنے بھائی کے پاس جائے گی تو وہی رملہ نہیں ہوگی اس کے پاس کروڑوں کی جائداد ہوگی جو خدادات کے کہنے پر میں نے اس کی بیٹی کو لکھ کے دی تھی اور اس کے بھائی کو بجانتا ہوں بھائی سے زنیل اور لالچی آنا ہوں ان کروڑوں روپے کے لالچ میں وہ اپنی بہن کو سینے سے لگائے گا اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا اور پھر کیا ہوگا وہی کوٹ کچھری مقدمے ذلت اور یہاں ہماری چاطری ساکھ بھی خراب ہوگی پھر ایک پاپولر ٹی وی چینل کا مالی بھی اس کا دوست ہے اس کے ذریعے وہ ہماری ساکھ کو بلکل برباد کر کے رکھ سکتا ہے پھر خان جی یہ حلالے والے واقعے کے بعد اس علاقے میں ہماری عزت کیا رہ جائی یہ کبھی سوچا ہے آپ نے خدا کے لیے اپنی عزت غیرت اور عقل اپنے پاس رکھو کچھ نہیں ہو جائے گا ایک دن کی بات ہے میاں جی کا بھانجا اسے خلاق دے دے گا اور وہ پھر حویلی بھی آ جائیں اور اب اس کی اس خویلی میں ایسی ایک بہو کی نہیں ہے ایک قیدی کی ہوگی جیل میں رہے گی وہ موسیقی 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 امان اللہ امان اللہ مجھے پیاس لگی ہے مجھے پانی پینا ہے مجھے پانی پینا ہے ا decorations این کچھا کچھا موسیقی کیوں کر رہا تمہیں ساتھ ایسا کیوں کیوں دروازہ بند کر رہو بار بار کیا تم نے مجھ سے اس لیے نکاح کیا تھا کہ تم میرے ساتھ کہدیو جیسے سلوک کر سکو کیسے مسلمان ہو تو کیا لگتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں کہ میں بھاگ جاؤں گی کہاں بھاگوں گی کیسے بھاگوں گی میں میری بچی کو لوگوں نے یہ غمال بنایا اور اس جن کے تم برابر کے شریک ہو کیونکہ تم ساتھ دے رہے ان کا اور اس کے لئے تمہیں اللہ بھی کبھی معاف نہیں کرے گا کبھی معاف نہیں کرے گا بیوی ہوں میں تمہاری کیسے تم مجھے کسی اور کے حوالے کر سکتے ہو نکاح کیا ہے تم نے مجھ سے دستخط کیے تم نے نکاح نامے پر گوا موجود تھے لاکہ کے لوگ موجود تھے سب کے سامنے تم نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے مجھے اپنی بیوی تسلیم کیا اب تم کیسے کر سکتے تمہیں ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم یہ کیسے اس کی باوجود اگر تم مجھے ان توروں کے حوالے کرو گے تو یہ تمہاری بزدلی اور بغیرتی کی انتہا ہوگی پھر تم کہتے ہو کہ تم سچے مسلمانوں خدا کے لئے خدا کے لئے مجھ پہ رحم کھاؤ مجھ پہ رحم کھاؤ مجھ پہ حرسان کر دو یہ میں تمہارا حرسان پوری زندگی نہیں بھولوں گی مجھے ان کے حوالے مت کرو اگر تم نے ایسا کیا تو کل کل سومیج میں لئے موت لے کر آئے گا میں تو مجھے کیسے سمجھا میرے ساتھ یہ ظلمت کرو میں میں اس حوالے میں واپس نہیں جانا چاہتے گی میرے ساتھ ایسا مت کرو اگر میں وہاں آگئی تو نہ وہ مجھے چھوڑیں گے نہ میری بچی کو میں اس کے ساتھ دارتا ہوں گے تم ہوں گے تم کہتا ہوں گے کہ تم اللہ کے سوا کسی سے نہیں در دے تم در دے ان طاقت فرطوروں سے جب ہی تو یہ سب میرے ساتھ کر رہے ہو بنا تم کبھی مجھے ان کے حوالے نہ کرو جوٹ بولتے ہو جوٹے ہو تو ڈرتے ہو تو میں اس جانوں جن سی ہی لیو نہیں جانا چاہتی میری مہدر کا مہدر کی necessary میں اس کے ساتھ ہی لیو وقت نہ چاہải کیا تھا تُرے؟ کیا کہا کمینی ہوئے؟ کیا کہتے ہیں خدا کیلئے چھوڑ دے مجھے تیری جرت کیسی ہے کہ تُو مجھے یہ تانا دے کہ اگر تیرے بابا زندہ ہوتے ہیں تو میں تجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا پر بیز میں کہتے ہوں چھوڑ دے مجھے اگر تیرا بابا بھی زندہ ہوتا ہے نا تو وہ بھی پروے ستور کے سامنے گلابز لی بول سکتا تھا بھل گئی تو ہاں؟ تو میںتے ہیں کیا بھیچ چھوڑ دے مجھے تیرے د شتاداروں نے ایسی دعلیز میں بتائم کے women یہ ہے تیری امور سمجھے!! اگر آپ نے آفا کا نخی ہے ہاں؟ طرiture کو سکندر طور کے بیٹے پرفییس طور کو ��ما szکی تو اس Review چھوڑ دے بیلی بی Irving بیٹ کے فتشیں ہوتا ہے تz الرقیق میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ بھی لگے رہا تو میں پولیس کو بھلا لوں گی کیا؟ تمی زورت مجھ سے اس لے جے میں بات کرے گی تو لے جائی سے میں نے کہا لے جائی سے چھوڑ کیوں اپنی بچھی کو مار دینا چاہتے ہیں آپ اپنی بیوی کے ساتھ جانوروں والا سنو کیوں کر رہے ہیں اب آخر کیوں؟ کیونکہ تم اسی لائک ہو میں دون سور دمکی دینے والے لوگوں کو ایک منٹ میں زمین میں دفن کر دیتا ہوں تم کیا چیز ہو میرے سامنے؟ ہاں؟ اور یہ تمہاری ڈیٹھ گز کی زبان ہے نا اسے کاٹ کر تمہارے ہاتھ پر پکڑا دوں گا میں کار دے زبان بلکہ مجھے میں کاٹ کے پھکڑے میں نہیں رہنا چاہتی اس دوزاق میں تجھے یہ ہیویلی دوزاق لگتی ہے؟ ہاں؟ ہاں جس دن سے یہاں ہی ہوں روزانت چل رہی ہوں میں مجھے دیرہن اس دوزاق میں تجھے یہ ہیویلی دوزاق لگتی ہے نکل جا اس گھر سے نکل جا اسے ہیویلی سے پرویس کیا کتروی ہے؟ کیا ہنگاام ہے؟ میں نے کہا نکل جا اسے ہیویلی سے اور تجھے گی کہاں؟ ہاں؟ باپ تو تیرا مر گیا ہے رشدہ آپ تجھے قبول نہیں کریں گا اپنے گھر میں اور جب دنیا کے دھکے کھا کھا کر تو اس ہیویلی میں گسے گی میں تجھے گسنے نہیں دوں گا اور جا میرے تجھے تلاق دی ہے پرویس؟ پرویس؟ ہاں ابھی اور اسی وقت میں نے تجھے تلاق دی تلاق دی تلاق دی تلاق دی تلاق دی atیں جا اس بما ترویس موسیقی 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 کئی سے نہیں کئی سے نہیں صدہ 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 میاں جی میاں جی آپ جاگ رہے ہیں یا اللہ خیر اس وقت امان اللہ رات کے میاں تمہیں دروہ ساتھ نہیں دروہ ساتھ نہیں کھولا تمہیں امان اللہ آیا ہے مینج کھولا چھو جاؤ دروہ ساتھ نہیں کھولا جا سو جا سو جا سو جا سو کنڈی مینج کھڑا ہوں چھو جا سو 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 دروہ ساتھ دروہ ساتھ کھولے میاں جی میاں جی آپ جاگ رہے ہیں مجھے بہت زروری بات کرنی ہیں آپ سے میاں جی تو عشاء کی نماز پڑھ کے فورا نہیں سو جاتے ہیں صبح صبح فجر کے لئے جو اٹنا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نہ صبح فجر کے وقت مسجد میں ہی بات کرنا ہوں میاں جی سے آئیے ٹھیک ہے موسیقی 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 موسیقا اور امان اللہ سے طلاق دلا کر پھر اسی حویلی میں لے جا کے بند کر دیں گے میں دوبارہ حویلی میں جا کر فز گئی تو نہ نہ میں کبھی وہاں سے نکل سکوں گی نہیں میری بچی سونیا دونوں کی زندگیاں برباد ہو جائے گی نہیں نہیں مجھے ہر صورت میں یہاں سے نکل ہے ہر صورت میں نہ وہ میری بچی کو موسیقا 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 موسیقی بے وجہ سکیوں یہ میرا سفر راستے سبے کیوں ویران ہے ایک گماسہ ہے دل میں زبانسہ ہے ہوت سل گئے آنکھ غیران ہے وقت بگانہ ہے کیوں روٹھا زمانہ ہے کیوں بس ہے خدا کوئی نہیں مجھے تلات مات دے نا مجھے تلات نہیں چاہیے مجھے تلات نہیں چاہیے مجھے مجھے تلات نہیں چاہیے بچی مجھے 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 تلات نہیں چاہیے مجھے تلات نہیں چاہیے مجھے تلات نہیں چاہیے بی بی جی جلدی سے اپنا سامان باندھی ہے کیونکہ کل تم مجھے ان دوروں کے حوالے کرنے والے ہونا بہتو میں نہیں سمچھا سکی نہیں بی بی جی بی بی جی اگر ہم یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں تو ہمیں جلدی کرنا ہوگا کیا؟ کیونکہ آگے کا سفر بھی بہت لنبا ہے صبح اگر میہ جی دوروں کو لے کر آگے تو پھر ہمارے لئے نکلنا مشکل ہو جائے گا آپ جلدی کریں بی بی جی آپ نے کپڑے رکھ لی جائے گا ہاں 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 آجائے آجائے بس تھوڑی جارہے امان اللہ امان اللہ میں محلے کے کچھ معززین کو لے کے آیا ہوں دروازہ کھول کے باہر آؤ امان اللہ ہری بھئی دروازہ کھول کے باہر آؤ یہ معززین انتظار کر رہے ہیں امان اللہ امان اللہ دروازہ کھول کے باہر آؤ امان اللہ محل نیانژی نیانژی ماں امان اللہ موسیقی 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 بی بی جی بیس منٹ اور اس کے بعد ہم سریشن پاہن جائیں گے بیس منٹ آمان اللہ تو ہے厲害 اپنی گردن کتانی کیgers اپنی گردن کچھا نہ didnt کس کی گردن کٹی جائیں نم موسیقی مسیر یا رب پہ send سب جانے عشق دیوانا ہے کیوں عشق بیگانا ہے کیوں عشق کی منزل کوئی نہیں خطرہ سمندر کر دے سب ہی مکمل کر دے ہو جائے کسی سے جو کبھی موسیقی